موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زبیدہ مسہود میں گائنیکالوجسٹ ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر آپ نے میرے پچھلے اپیسوڈ دیکھے ہوں یعنی زنان امراض کی ماہر ہوں اور آپ سے ہمیشہ بات کرتی ہوں خواتین کی صحت سے متعلق اور ہمارا سلوگن ہے خواتین صحت مند تو معاشرہ صحت مند تو آج بھی ہم خواتین کی صحت سے ہی متعلق کچھ لے کر آئے ہیں اور آج میں آپ سے ان سوالوں کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں جو کلینک میں ہم سے روزانہ خواتین آکے پوچھتی ہیں یعنی عام طور پر سب سادہ جب وہ کنسرنڈ ہوتی ہیں وہ جب پیگنٹ ہو جاتی ہیں یعنی دورانے حمل وہ ہم سے آکے پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ والے سوال تواتر کے ساتھ ہمیں سننے کو ملتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کوئی چارٹ بنا دیں کہ ہم اس کو دیکھ کے ہی کھائیں پیئیں مطلب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب کوئی ایک نئی مشینی زندگی شروع ہوئی ہے جس میں اب سب کچھ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھانا ہوگا اور ڈاکٹر سے پوچھ کے چھوڑنا ہوگا ایک حد تک تو یہ بات درست بھی ہے کہ آپ کوئی چیز بغیر پوچھے نہ کھائیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہیلڈی ڈائٹ ہیلڈی ڈائٹ ہوتی ہے یہ آپ پریگنٹ ہوں یا نون پریگنٹ ہوں آپ کو لینا ہیلڈی ڈائٹ ہی چاہیے اور جنگس لینا یا بہت زیادہ نون ہیلڈی ڈائٹ لینا نہ میرے لیے اچھا ہے نہ آپ کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی پریگنٹ لیڈیز کے لیے اچھا ہے تو اس حساب سے تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ بی بی جو ہیلڈی ڈائٹ ہے اب وہی لیجئے لیکن بہت سارے لوگ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخری ہیلڈی ڈائٹ ہوتی کیا ہے اور ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور اس معاملے میں بہت کنفیوز رہتے ہیں اور مزید گھر والے محلے والے آس پاس کے لوگ انہیں اور کنفیوز کرتے ہیں بلکہ جہاں انہوں نے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا یہ مت لینا یہ تو تمہارے لئے سخت منا ہے تو اس ختم کی باتوں سے تنگ آکے پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی کوئی ہمیں انڈے نہیں کھانے دی رہا کوئی ہمیں مچھلی نہیں کھانے دی رہا ہے کوئی ہمیں آرناس نہیں کھانے دیتا کوئی ہمیں پپیتہ نہیں کھانے دیتا کوئی کسی چیز کو برا کہتا ہے تو کیا لیں اور کیا نہ لیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ سے اس ٹاپک پہ بات کریں کہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ پیگننسی میں کیا لینا بہتر ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بلکل شروع آج سے یعنی جب پیگننسی شروع ہوتی ہے شروع کے تین مہینوں میں آپ بھی یہ بات جانتے ہوں گے اور ہم بھی کہ طبیعت بہتر نہیں رہ رہی ہوتی ہے کچھ خواتین کی اور ان کو متلی ہو رہی ہوتی ہے نوزیہ ہو رہا ہوتا ہے موں میں پانی بار بار بھر کے آ رہا ہوتا ہے اور بہت ساری خواتین کو بار بار وومیٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں یعنی متلی اور الٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے لیے کھانا پینا پوسبل نہیں ہو رہا ہوتا یا اگر وہ کچھ لیتی بھی ہیں تو بہت تھوڑا سا ہی لے پاتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع کے تین مہینوں میں کھانا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا سا کھانا چاہیے اور وہی چیز کھانی جائیے جس کا یہ دل چاہ رہا ہو یعنی اس وقت آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ کے لیے تو اس وقت یہ بہتر ہے تو آپ یہی لیجئے ایسا نہیں ہے آپ اس وقت انہیں جو اچھا لگ رہا ہے صرف وہی دے دیجئے اور تھوڑی مختار میں دیجئے تھوڑی تھوڑے دے پہ تھوڑا تھوڑا سا دیجئے تین وقت پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں چھے وقت کچھ تھوڑا تھوڑا سا کھا لیں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اپنے ڈاکٹر سے مشفرہ کریں نوزیا وامٹنگ اگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ انہیں کنٹرول کرنے کی دوا دیں گے لیکن جیسے ہی چوتھا پانچہ مہینہ شروع ہوتا ہے عام طور پر زیادہ تر لوگوں میں نوزیا وامٹنگ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور یہ پری پیگننسی کنڈیشن شروع جاتی ہے جس طرح آپ پریگننسی سے پہلے تھیں اب تقریباً ویسا ہی محسوس ہونے لگتا ہے اب اس وقت ہی سوال سر اٹھاتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے تو اس میں ہم جن چیزوں کا آپ سے ذکر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہیں کہ آپ کے کھانے میں وہ ساری چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے جو کہ ایک نورمل ہیلڈی ڈائیٹ کا حصہ ہیں اگر ہم نورمل ہیلڈی ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں میں اپنے پچھلے پروگراموں میں اس کے متعلق کافی بات کر چکی ہوں کہ ایک نورمل ہیلڈی ڈائیٹ کیا ہوتی ہے لیکن آج ہم پھر تھوڑا سا اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نورمل ہیلڈی ڈائیٹ کو ہم ڈیوائیٹ کرتے ہیں کاربو ہائیڈیٹ میں، فیٹ میں، پروٹین میں اور وائٹامین اور منرلز میں اب یہ باتیں ہیں سائنس کی ترمینالوجی کی جو بہت سارے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہ کاربو ہائیڈیٹ کیا ہوتے ہیں پروٹین کیا ہوتی ہے فیٹ کیا ہوتے ہیں تو کاربو ہائیڈیٹ جناب وہ چیزیں ہیں جیسے کہ چاول روٹی میٹھی چیزیں میدہ اجناس یعنی جتنے بھی ہمارے اسٹپل فود ہے اور یا پھر میٹھی چیزیں جیسے کیک پیسٹری ڈبل روٹی یا بسکٹ یا ٹوفیا کول ڈرنگز شربت جوسز یہ سب کاربو ہائیڈیٹ ہے تو پریگننسی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بے انتہا میٹھی چیزیں آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے اس سے ایکسٹرا آرڈنری ویڈ گین ہوتا ہے جو کہ بعد میں کم کرنا مرسلہ بن جاتا ہے تو کاربو ہائیڈیٹ کو ایک مناسب جگہ ضرور دیجئے اپنی دسترخان پر لیکن حد سے ادھا کاربو ہائیڈیٹ نہ لیجئے اور جو لوگ پریگننسی میں صرف شربت جوسیز اور کولڈنگ لیتے رہتے ہیں وہ اپنا بہت نقصان کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو صحت مند کرنے کے بجائے نقصان دے رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے کے اپیسوڈ میں بات کی تھی پیگننسی میں کونسی غزائے نقصان دے سکتی ہیں تو اس میں اس کا بھی ذکر تھا کہ کولڈنگ سے زیادہ نہ لی جائیں شربت اور جوسیز وغیرہ سے اشتناب کیا جائے آپ جوس پینے کے بجائے کوشش کیجئے کہ پورا پھل کھا لیجئے وہ آپ کو زیادہ فائدہ کرے گا اس لیے کہ اس کے اندر فائبر ہے کیونکہ بیگننسی میں کونسٹیپیشن کے لیے تینڈنسی زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر خواتین کو قبضیت کی یا کونسٹیپیشن کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ہائی فائبر ڈائیٹ لینا ضروری ہے اور ہائی فائبر ڈائیٹ کے لیے سبزیاں اور پھل بہترین ہیں اگر آپ انہیں ایزے ہول پورا کھائیں اس کا جوس نہ نکالیں بلکہ اس کو پورا پھل کو کھائیے تو اس طرح فائبر آپ کی بوڈی میں جاتا ہے اور آپ کو قبضیت یا کونسٹیپیشن نہیں ہوتا تو کاربو ہائیڈیٹ منیمم لینے کی کوشش کیجئے کوشش کریں پروٹین انٹیک زیادہ ہو اب یہ پروٹین کیا چیز ہے پروٹین گوشت آپ گوشت دیجئے انڈے لیجئے مچھلی مرگی ہر قسم کا گوشت جو ہے وہ پروٹین میں شامل ہے انڈے پروٹین میں شامل ہیں تو آپ کو گوشت اور انڈے روزانہ ہی لینے ہیں اب یہاں پہ کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ یہ تو گرم ہوتا ہے اس سے تو بچہ ضائع نہ ہو جائے ایسا نہیں ہے اس سے بچہ ضائع نہیں ہوتا ہے یہ ایک اچھی غزہ ہے اور اس کو لینا ضروری ہے تو گوشت اور انڈوں کو اپنے غزہ کا حصہ بنائیے سبزیوں اور پھل بہت ضروری ہیں غزہ میں شامل ہونے اور ان کو مکمل کھانا ہے ان کا جوس نکال کے نہیں پینا ہے آپ فروٹ سیلیڈ بنا سکتے ہیں آپ بیجیٹیبل سیلیڈ بنا سکتے ہیں آپ مک سیلیڈ بنا سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیے اس کو اسی طرح تیسرا پارٹ ہے دودھ اور دہی یعنی کیلشم انٹیک دودھ دہی کا استعمال بھی بہت ضروری ہے پیگننسی میں آپ کو کیلشم چاہیے آپ کی ہڈیوں کو کیلشم چاہیے اور بچے کی بننے والی ہڈیوں کو کیلشم چاہیے وائٹمین ڈی چاہیے تو یہ سب چیزیں دودھ اور دہی میں وافر مقدار میں ہیں اسی طرح دالیں پھلیاں بیج ان کا رول بھی کچھ کم نہیں ہے یہ بھی آپ کی غزہ میں شامل ہونی چاہیے دالیں پھل پھلیاں بیج اچھا اب ایک یہ ہے کہ ہم جب اپنے مریض سے کہتے ہیں کہ سمندری غزہ کھانے میں اچھی ہے جیسے کہ جھینگیں ہیں مچھلی ہے تو پیشن فوراں کہتی ہے نہیں وہ تو بہت گرم ہے وہ تو میں نہیں لے سکتی تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس میں اتنی گرمی کہاں سے آ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ الو پہ ٹھیک ہے ہم اتنا گرم تھنڈا نہیں سمجھتے لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ سمندری غزہ آپ کے لئے اچھی ہے بری نہیں ہے صرف وہ غزہیں بری ہیں جن میں مرکیوری کی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی مرکیوری کی مقدار بہت زیادہ ہے جن مچھلوں میں وہ گوشت آپ نہ آلیں لیکن باقی سمندری غزہ آپ کے لئے اچھی ہے ہائی فائبر ڈائٹ کا تو میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ ہائی فائبر ڈائٹ بہت ضروری ہے آپ کوشش کیجئے پھالوں کو سبزیوں کو کاٹ کے کھائیے جن چیزوں کو آپ چھیلے بغیر کھا سکتی ہیں ان کا چھلکہ نہ اتاریے جیسے کہ کھیرہ ہے کھیرے کو آپ بغیر چھیلے کھا سکتی ہیں تو آپ اسے نہ چھیلیے یا امرود ہیں یا چیکوں ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو بغیر چھیلے کھائیں اور ہائی فائبر ڈائٹ کا مزہ لیں اس طرح آپ کو غزہیت بھی پوری ملے گی اس کا فائبر بھی آپ کی باڈی میں جائے گا اور اس میں منرلز اور ٹریسز ہوتے ہیں اگر ہم صرف جوس نکالتے ہیں سمپل فرکٹوز نکلتا ہے اس کے اندر سے اور باقی جتنی بھی چیزیں اسی میں رہ جاتی ہیں تو ان چیزوں سے اپنی باڈی کو محروم نہ کیجئے آپ کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کی باڈی کا پارٹ بنے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو اچھی غزہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مریض ہم سے آرگیو کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے کہ روکس اپ جب میں اتنی اچھی چیزیں سب کھا رہی ہوں تو پھر آپ مجھے الگ سے یہ جو طاقت کی دوائیں لکھ کر دے رہی ہیں جیسے ہم اپنے مریضوں کو چوتھے مہینے سے آئرن لکھ کر دیتے ہیں کیلچم لکھ کے دیتے ہیں وائٹمین ڈی اور وائٹمین سی لکھ کے دیتے ہیں یا ملٹی وائٹمینز لکھ کے دیتے ہیں تو پیشنٹ کا سوال ہم سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یہ سب مجھے دوائیں کیوں دے رہی ہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے میں تو اتنا اچھا کھانا کھا رہی ہوں بات تو سو فیصد درست ہے کہ واقعی اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں تو آپ کو الگ سے دوائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو دیتی ہوں اس سوال کا جواب جو ہم سے پوچھاتا ہے کہ پھر ہمیں دوائیں کیوں دیکھئے دوائیں کی جو گولی ہم آپ کو پھانکنے کے لیے دے رہے ہیں یہ ایکچولی ہم اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی کمی نہ رہنے پائے جس کی وجہ سے بچہ یا آپ کی باڈی سفر کرے یہ دوائیں ہم کوئی دوائیں بکوانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں کام کوئی سپڑک شاید ڈاکٹر یہ چاہتے ہیں کہ دوائیں خریدی جائیں ایسا نہیں ہے ایکچولی جب ہم اچھا کھا رہے ہوتے ہیں اس سے جو کچھ ہماری باڈی کو مل رہے ہیں وہ ہم اپنے بچے کو پیگننسی میں دے رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارے سٹور تو پیچھے ڈیفیشنٹ ہو رہے ہیں یعنی پیچھے جو چیزیں موجود ہیں وہ تو کمل نہیں ہو رہی ہیں تو یہ جو گولی ہم دیتے ہیں اس سے ان سٹورز کو ریفل ہونے میں مدد ملتی ہے یعنی یہ چیز جو ہم آپ کو گولی کے ذریعے دے رہے ہیں نہ صرف ابھی کہ آپ کی ریکوائمنٹ پوری کرنے میں مدد کرتی ہے بلکہ آپ کی باڈی میں جو سٹورز موجود ہیں دیکھئے آپ نے اپنے کچن میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ چیزیں گروسری مہینے پہلا کے سٹور کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا نکال کے استعمال کرتے رہتے ہیں ایسی ہماری باڈی میں بھی سٹورز ہیں جو چیزوں کو سٹور رکھتے ہیں اسے ہمارا لیور ہے جگر ہے اس کے اندر گلائیکوجین سٹور ری بھی ہوتی ہے اس کے اندر ویٹمیز سٹور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے جو پیچھے سٹورز ہیں یہ ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ نکال نکال کے یوز کرتے رہیں گے اور بعد میں ریفل نہیں ہوں گے تو اس چیز کو انچور کرنے کے لیے کہ آپ کی چیزوں کی ریفلنگ صحیح ہو رہی ہے ہم آپ کو یہ گولی دیتے ہیں کہ آپ اسے روزانہ کھائیے اس گولی کے متعلق بھی بہت تہمات ہیں لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے متعلق بہت غلط باتیں بھی سوچتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو نہیں کھاتے ہیں اور ہم سے آکر جھوٹ جھوٹ کہہ دیتے ہیں ہم نے تو کھا لیا ہے تو ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم آکے آپ کو بتائیں گے کہ اس گولی کی کھانے میں آپ کا کیا فائدہ ہے اور اگر آپ اسے نہ کھائیں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اگر آپ اسے واقعی نہیں کھانا چاہتے تو پھر کیا طریقہ ہے جس سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں اس بریک سے آنے کے بعد ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیگننسی میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے ہم دوائیں کیوں دیتے ہیں اور کیوں نہیں دیتے ہیں آپ کو کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے تو جناب اسی ٹوپک کو دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا دوائی دیتے ہیں ہم آپ سے کیا اسپیک کرتے ہیں کہ آپ کیا کھائیں گی اور کن چیزوں کا لینا آپ کے لیے ضروری ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ آپ کاربوہیڈیٹ لیں گے لیکن کم لیں گے آپ پروٹین انٹیک بڑھائیں گے آپ فیٹ انٹیک لے سکتے ہیں فیٹ میں آپ کو دودھ لینا ہے مکھن لینا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں گھی اور تیل بھی لے سکتے ہیں مارجین لے سکتے ہیں مارجین صحت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے جتنا آپ اگر مکھن لی لیں یعنی بٹر لی لیں تو بہتر ہے اسی طرح آپ سے بات ہوئی کہ آپ سبزیاں لیں گے پھل لیں گے دالیں پھلیاں بیچ فائبر اور سب سے بڑھ کے ہرے پتوں والی سبزیاں ہرے پتوں والی سبزیوں کا کیا رول ہے ہرے پتوں والی سبزیوں میں فولیک ایسر ہوتا ہے جو کہ ہمارے بچے کو پیدائشی نقص سے بچاتا ہے اسی طرح ہرے پتوں والی سبزیوں میں آئرن ہوتا ہے آئرن آپ کو خون کی کمی سے بچاتا ہے آپ کے بچے کو خون کی کمی سے بچاتا ہے اب آئرن میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم آئرن کی گولی پیشن کو لکھ کر دیں اور بتائیں نہیں کہ ایک آئی کی گولی ہے تو وہ مزے سے کھاتی رہتی ہے لیکن جیسے ہی اسے یہ خبر ہوتی ہے کہ اس گولی میں آئرن ہے اب وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے اب اسے پوچھے بھائی یہ تمہیں کیا ہوا تم نے گولی کیوں نہیں کھائی تو کہتی ہے کہ رکھ صاحب اسے میرا بچہ کالا ہو جائے گا اب اس پر میں ہمیشہ ایک زوردار خیخہ لگا کے ہستی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ کبھی کسی انگریز کے ہاں آئرن کھا کے کالا بچہ پیدا ہوا ہے یا جیسے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نادیل کا پانی پینے سے بچہ گورا ہو جائے گا تو کیا کسی افریقان عورت کے ہاں نادیل کا پانی پی کے گورا بچہ پیدا ہوا ہے نہیں وہ فوراں جواب میں کہتی ہے نہیں تو میں ان سے یہی پوچھتی ہوں کہ جب کھانے پینے کی چیزیں آپ کے بچے کا رنگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی یہ صرف جینز میں لکھا ہوتا ہے جینیٹکس میں ہوتا ہے کہ اس بچے کا رنگ کیسا ہوگا اس کا قد کتنا ہوگا اس کے بال کیسے ہوں گے اس کے اپیرنس کیسی ہوگی تو یہ سب چیزیں جینیٹکس میں ہیں جینز میں ہیں جیسے لوگ میرے لمبے بال دیکھیں مجھ سے کہتے ہیں آپ نے کون سا تیل لگائے کہ بال لمبے ہو گئے میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نے کون سا سرما لگائے کہ آنکھیں بڑی ہو گئیں کون سا لپسٹک لگائی کہ ہونٹ آپ کے بہتر ہو گئے ایسا نہیں ہے کاؤسمیٹکس سے ہم اپنی چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے یہ ہماری جینیٹکس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی چیز کیسی ہوگی تو اسی طرح بچے کا کلر بھی ڈیسائیڈیڈ ہے تو میں اور آپ آپ کھانے پینے سے اس کو چینج نہیں کر سکتے تو یہ ایک میت ہے اس میں نہ آئیے کہ آئرن کی گولی آپ کا بچہ کالا کر دے گی ایسا نہیں ہے آئرن کی گولی آپ کے اندر خون کی کمی کو ٹھیک کر دے گی اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو آنے والی بیماریوں سے بچائے گی اور آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ رکھے گی تو اگر یہ ایک گولی پھاک آپ ہزاروں مصیبتوں سے بچ رہے ہیں تو اس کو رحمت خداوندی سمجھئے زہمت نہ سمجھئے اسی طرح اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں جیسے ہمارے کچھ پیشنٹ فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں آئرن کی گولی نہیں کھانی آپ ہمیں وہ چیزیں بتا دیں جن میں آئرن ہوتا ہے تاکہ ہم وہ کھالیں تو اس کے لئے سب سے پہلے گوشت گوشت میں سب سے رہا آئرن ہے اور سب سے اچھا آئرن ہے ہم آئرن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ہیمک آئرن اور نون ہیمک آئرن گوشت کا استعمال بڑھا دیں پیگننسی میں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اب بہت سارے لوگ ہیں جنہیں گوشت پسند ہی نہیں ہے یا بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کھاتے گوشت سبزی خور ہیں جیسے ہماری ہندو کمیونٹی ہے وہ گوشت نہیں کھاتی ہے تو ان لوگوں کے لئے مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ ہرے پتوں والی سبزیاں لیں ہرے پتوں والی جیسے اسپینچ پالک ہے پالک میں بہت آئرن ہے آپ پالک لیجئے یا خوشک خوبانی ہے یا کجوریں ہیں یا پھر انڈے کی زردی ہے ان سب چیزوں میں آئرن کی مقدار ہے آپ ان کا استعمال بڑھا کے آئرن لے سکتے ہیں یا لیور کلیجی اس میں بھی آئرن بہت اچھا ہے لیکن کلیجی کا بے تہاشا استعمال ہم ڈسکاریج کرتے ہیں کیونکہ اس میں وائٹمین اے بھی ہوتا ہے جو کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو بچے کو نخصان کر سکتا ہے لیکن تھوڑی مقدار میں یہ نخصان نہیں کر سکتا اس لئے ایسا نہیں ہے کہ ادھر آپ نے کلیجی کھائی ادھر کچھ بچے کو گئے ایسا نہیں ہے آپ لیور لے سکتے ہیں لیکن ایک مناسب مقدار میں بہت زیادہ استعمال نہ کیجئے گوشت ہے کلیجی ہے خوبانیاں ہیں کھجوریں ہیں جیسے میں آپ بتایا ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں پالک ہے انڈے کی زردی ہے ان سب میں آئرن ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ روزانہ اتنا آئرن نہیں کھا سکتے کیونکہ پیگننسی میں تو ریکارمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ گولی ضرور لے لیجیے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو دے رہا ہے تاکہ آپ کے جسم میں آئرن کی کمی نہ ہونے پائے بلکل نہ گھبرائیں بچے کا رنگ اس سے کالا نہیں ہوگا اب ہم آتے ہیں دوسری چیز جو آپ کو پیگننسی میں ضرور دیتے ہیں اور وہ ہے کیلشیم ہم کیلشیم وائٹمین سی وائٹمین ڈی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کیلشیم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کس چیز میں ہے تو جناب علی کیلشیم ہے دودھ میں دہی میں پنیر چیز میں ان میں کیلشیم وافر مقدار میں پائے جاتا ہے تو آپ ان چیزوں کا استعمال بڑھا دیجئے تو کیلشیم پہنچنا شروع ہو جائے گا اور سب سے اہم بات یہ خالی ان چیزوں کو کھا کے آپ کیلشیم گیر نہیں کر سکتے آپ کو ڈیلی ایکٹیو لائف گزارنی پڑے گی چلنا پھرنا ایکسرسائز کرنا خاص طور پر ویڈ بیئرنگ ایکسرسائز ہڈیوں میں کیلشیم لانے کے لیے بہت ضروری ہے ہماری ہڈیوں میں کانسٹنٹ کیلشیم نہیں رہ سکتا ہماری ہڈیوں میں کنٹینیو کیلشیم آنے اور جانے کا عمل جاری ہے یعنی اگر میں ایکسرسائز کروں چلتی پھرتی رہوں ویڈ بیئرنگ ایکسرسائز کروں تو کیلشیم زیادہ آئے گا میری ہڈیوں میں لیکن اگر میں بستر پہ لیٹی رہوں تو کیلشیم ہڈیوں سے نکل کے پہلے بلڈ میں شامل ہوگا اور پھر بلڈ سے یورین میں چلا جائے گا اگر ہم تین مہینے لیٹے رہے ہیں تو ہماری سارا کیلشیم پشاب میں بہ جاتا ہے یعنی لیٹے رہنا کیلشیم کو ہٹا دیتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں تو آپ کو ایکٹیو لائف گزارنی ہے بھی ضرور کھائیے جو آپ کی ڈاکٹر آپ کو دے رہی ہے ناریال کا پانی گورا کرتا ہے نہیں ہے تو اللہ پہتر جانے لیکن جہاں تک سائنس جانتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی چیز سے بچے کے کلر یا ٹیکچر پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اچھا جناب یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو آپ کو کھانی چاہیے پریگنسی میں اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو آپ کو نہیں کھانی چاہیے پریگنسی میں اس کے لئے بھی بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں وہ کھائی جا سکتی ہیں کیا نہیں کھا سکتے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں یہاں یہ چیزیں ہم نہیں کھا سکتے ہیں جیسے مچھلی کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی بالکل نہیں کھانی ہے یہ گرم ہوتی ہے میرا کہنا یہ ہے کہ نہیں مچھلیاں آپ کھا سکتے ہیں مچھلیاں جھینگے یعنی سمندر کی غزہ ایسی نہیں ہیں کہ آپ کو نقصان کریں تو بڑی اچھی نیوٹریشنز غزہ ہے اس میں اومیگا تھری ہوتا ہے جو بچے کے دماغی نشونوما کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کارڈ لیور آئل تو آپ کھائیے بلکل کھائیے لیکن ایسی مچھلیاں جن میں مارکری کی مقدار بہت زیادہ ہے وہ نہ لیجئے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا میکرل ہے تیونا ہے شاکس ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے تو ان کو نہ لیجئے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گوشت کو زیادہ گلاتے نہیں ہیں پکاتے ہوئے اور انہیں ذرا ادگلہ گوشت یا کچھے گوشت میں کچھ ملا کے کھانے میں مزا آتا ہے تو خدا کے لیے پریگننسی میں ایسا نہ کیجئے پریگننسی میں ہم منع کرتے ہیں کچھا گوشت کھانے کو یا ادگلہ گوشت کھانے کو کچھا پکا گوشت کھانے کو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے پورا نہیں پکائیں گے تو مکمل طور پر یہ جرسیم سے پاک نہیں ہوتا اس میں کچھ ایسے بیکٹیریا رہ جاتے ہیں جو آپ کو انفیکشن کر سکتے ہیں آپ کو پیٹ میں کیڑے کر سکتے ہیں اور اس کے جیسے آپ کو یا آپ کی بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پریگننسی میں یہ منع ہے اسی طرح کچھے انڈے پریگننسی میں کچھے انڈوں کا استعمال نہ کیجئے انڈے کو اچھی طرح پکا کے کھائیے اس میں بھی بیماری کا احتمال ہے کین فوٹ یعنی رکھیوی غزہ جو کہ کین میں بند ہو کے آئی بھی ہوتی ہے مہینوں پرانی ہوتی ہے اس کا استعمال بھی نہ کریں ہوتا یہ ہے کہ بعض عورتیں پریگننسی میں حد سے ادھا کھانا پینا شروع کر دیتی ہیں اب اس میں انہیں یہ خیال نہیں رہتا وہ کیا کھانیوں کیا نہیں کھانی ہیں بہت زیادہ بسکٹ کھانا بہت زیادہ ٹوفیاں کھانا بہت زیادہ کولرنگ پینا بہت زیادہ جنگ فوڈ لینا یہ منع ہے پریگننسی میں جس طرح عام لوگوں کیلئے منع ہیں اس طرح آپ کے بھی منع ہیں عام لوگوں کو شاید اتنا منع نہ ہو آپ کو زیادہ منع ہیں اس لئے کہ یہ حد سے زیادہ ان کا استعمال آپ کو بھی نقصان دے گا اور آپ کے بچے کو بھی نقصان کیسے دے گا اس طرح کہ اس میں کاربو ہیڈیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہے اتنے سے ڈونٹ میں یا اتنی سی چوکلیٹ یا ٹوفی میں یا بسکٹ یا کیک پیسٹری کول ڈرنگز میں اتنی ساری شگر ہوتی ہے پھر اس میں جو کلر ایٹ کیے جاتے ہیں وہ ریال فوڈ کلر نہیں ہوتے وہ نیچرل کلرز نہیں ہوتے وہ آرٹیفیشل کلرز ہوتے ہیں جو کہ ویسے ہی کارسینو جینک ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اور ہمارے بچے کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں تو ان کا بے تہاشا استعمال اچھا نہیں ہے اسی طرح آپ اگر بہت زیادہ کافی لینے کے عادی ہیں بہت زیادہ چائے پینے کے عادی ہیں یا جو نون مسلم ہیں اگر وہ الکوہل بہت زیادہ لینے کے عادی ہیں سگریٹ سموکنگ کے عادی ہیں تو ٹرائی ٹو ایوائیڈ ڈیک ٹنگز آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو آپ انہیں بالکل نہ لیں لیکن اگر آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کو ایڈکشن ہے ان کی تو منیمائز کیجئے کافی کے دو یا تین کپ سے زیادہ بالکل نہ لیجئے اور اگر آپ نے کافی لے لیے تو آپ چائے نہ لیں اب آپ کول ڈرنکس نہ لیں مطلب کیفین کا فردر استعمال نہ ہو اسی طرح الکوہل کو بھی منیمائز کیجئے سگریٹ سموکنگ کو بھی منیمائز کیجئے کیونکہ یہ چیزیں لانگ ٹرم میں اور آپ کے بچے کو نخصان پہنچا رہی ہیں تو یہ آپ کو نہیں لینی ہے ان کو ایوائٹ کرنا ہے اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جن کو منع کرتے ہیں جیسے کہ وہ چیزیں جو کہ عام بچوں کے لئے بھی منع ہیں یہ ہائی کیلوریک ڈائٹ کہ آپ نے ایسی چیزیں لے لی جیسے جنگ فوڈ اب آج کل ہماریاں مل رہے ہیں یہ جو برگرز ہیں یا جو اس خصم کے چکن کے ساتھ فرائیڈ ہوئی چیزیں آتی ہیں ان کا بھی بہت زیادہ استعمال اچھا نہیں ہے کیونکہ ان میں بہت زیادہ کیلوریک ویلیو ہوتی ہے اور اس سے بہت ویڈ گین ہوتا ہے ویڈ گین کے لئے ہماریاں میں تھی یہ ہے کہ اگر ویڈ گین نہیں ہوا تو بس بچہ کمزور رہ جائے گا دیکھئے WHO یا اقوام متحدہ ہمیں کیا رائے دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پوری پیگننسی میں صرف سات سے بارہ کلو وزن بڑھا سکتے ہیں جو لوگ پہلے سے ہی اوور ویڈ ہیں وہ سات کلو سے اوپر وزن نہ بڑھائیں پوری پیگننسی میں نو مہینے کمپلیٹ کرنے پہ اور جن کا وزن پہلے کم رہا ہے وہ بارہ کلو تک بڑھا سکتے ہیں اور ہماری حال یہ ہے کہ چوتھا پانچھا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بارہ کلو بڑھ چکا ہوتا ہے اور جب وزن بڑھنے کے مہینے آتے ہیں تو یہ بیس اور پچیس اور تیس کلو پہ بھی چلا جاتا ہے ساتھ تو فلانا بات ہو گئی تھی اس لئے میرا وزن کم نہیں ہوا میرے اندر تو بادی کا پانی بھر گیا ہے میں تو ہوا بھی کھالوں تو لگ جاتی ہے اس قسم کی باتیں کر کے ہم صرف اپنے آپ کو سٹیسفائی کر رہے ہوتے ہیں نہ ہم اپنی فگر ٹھیک کر پاتے ہیں نہ اپنی صحت تو آپ کی صحت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے پیگننسی کھانے کا لائسنس نہیں ہے پیگننسی بستر پہ لیٹنے کا لائسنس نہیں ہے پیگننسی ایک ہیلڈی لائف گزارنے کا وقت ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنا ہے اچھی غزہ کھانی ہے مناسب کھانی ہے مناسب وقت پہ کھانی ہے اور مناسب مقدار میں کھانی ہے حد سے زیادہ کھانا پینا اور ہر وقت لیٹے رہنا ہمارے اندر بے تاشا وزن بڑھا دے گا اور یہ ہمارے بچے کو نخصان دے گا تو اس کے لئے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی کہیں بھی باتوں پر عمل کیجئے جو دوائیں وہ آپ کو دے رہی ہیں آئرین، کیلشیاں، وائٹمین ڈی، زنک وغیرہ جو آپ کے بچے کی بہتری نشنومات کے لیے ہیں یا اومیگا تھیری وہ آپ لیجئے ضرور لیجئے اور جن چیزوں سے منا کیا جا رہا ہے ان سے اجتناب کیجئے یہ آپ کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے بچے کے لیے اچھا ہے اور بھی کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتی ہوں کوئی ایسی غزہ جو آپ کے ذہن میں ہو جیسے پپایا یعنی پپیتا ہے پپیتا کے لیے کہتے ہیں کہ آپ پپیتا نہیں کھائیں ایکچولی پپیتے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لگزیٹیف کے طور پر ایک کرتا ہے یعنی اسے موشن ہو سکتے ہیں اور موشن ہونے سے ایک تھیورٹیکل رسک یہ ہے کہ کہیں یوترس میں کانٹیکشن نہ شروع جائیں یعنی وقت سے پہلے درد نہ شروع ہو جائیں تو یہ ایک تھیورٹیکل کانسپٹ ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پپیتا لیتے ہی درد شروع ہو جائیں گے تو پپیتا کوئی اتنی بری غزہ نہیں ہے آپ اسے کھا سکتے ہیں لیکن وہ خواتین جن میں وقت سے پہلے بچہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے ان کو ایسی غزہ کھانے کو منع کیا جاتا ہے یا جیسے اناناس ہے پائن ایپل ہے اس قسم کی غزاؤں کو منع صرف تھیورٹیکل ہی کیا جاتا ہے لیکن ایکچولی اتنا نقصان نہیں دے رہے ہوتے ہیں یا کلیجی ہے لیور ہے جس میں کہتے ہیں وائٹمین اے بہت زیادہ ہے تو آپ نہ کھائیے تو آپ بہت زیادہ مقدار میں نہ کھائیے لیکن تھوڑا بہت آپ اسے لے سکتے ہیں تو اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی غزائیں ہیں جو ہم نے نہیں بتائیں آپ کو اور آپ کے ذہن میں ان کے لئے سوال موجود ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کھائیں یا نہ کھائیں اور اگر کھائیں تو کتنی مقدار میں کھائیں تو آپ ہمیں لکھے بھیجئے ہمیں میسج کیجئے ہمیں ای میل کیجئے ہم آپ کی ان باتوں کے جواب دیں گے لیکن ہم چاہیں گے کہ پیگننسی ہیلڈی گزرے خوشگوار گزرے اس کے نتیجے میں آپ بھی صحت مند رہیں اس کے نتیجے میں آپ کا بچہ بھی صحت مند رہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی صحت مند رہے اور ہم سب ایک ہیلڈی سوسائٹی کی طرف اپنا سفر شروع کر سکیں اس سفر میں میں اور آپ ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حافظ